سلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا حال چال ہے آپ سب کی امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کے لیے حاضر ہو گئی ہوں بے شمار بہت زیادہ یوسفل حیکس کے ساتھ جو آپ کی لائف کو بہت ہی ایزی کرنے والے ہیں اور آپ کے دھیروں پیسے بھی بچانے والے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ میری گارنٹی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پشتائیں گے نہیں بلکہ فائدے میں ہی رہیں گے تو ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلا ہیک میں آپ کے لیے جو لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹمی ہے وہ اکثر اپسٹ ہو جاتا ہے اب گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں تو یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے کہ لوس موشن لگ جاتے ہیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں بہت سی دوائیاں کھاتے ہیں جس سے دوائیوں سے ایک تو ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ہے نا پیسے بھی بہت سے لگ جاتے ہیں تو جو یہ چائے کی پتی ہوتی ہے جس سے ہم چائے بناتے ہیں آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت اس طریقے سے خراب ہو لوس موشن لگ جائے تو آپ نے ایک چمچ پتی جو ہے وہ پانی کے ساتھ نکل لینی ہے نہ تو آپ نے اس کو چبانا ہے نہ آپ نے اس کو پانی میں مکس کرنا ہے اس طرف آپ نے اس کو ایک چمچ پانی کے ساتھ نکل لینا ہے امید کرتی ہوں یہ ہے کہ آپ کے بہت کام آئے گا آپ چلتے ہیں اپنے دوسرے ہیک کی طرف آپ جانتے ہیں کہ آپ گرمیاں آ رہی ہیں تو ہماری سبزیاں سپیشلی پیاز آلو جو ہم باہر رکھتے ہیں وہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں سڑنے لگ جاتے ہیں اور پیچھے سے ان کی جڑے بھی نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ایک تو اس کا ٹیسٹ بھی ویسا نہیں رہتا اور جب ہم اس پیاز کو کاٹتے ہیں تو وہ اندر سے بھی بہت زیادہ سڑا ہوا نکلتا ہے خراب نکلتا ہے یا وہ پیاز گل جاتا ہے تو اس کو سیکیور کرنے کے لئے میں نے ایک بہت ہی زبردست ہیک نکالا ہے کہ اس کا جو اپر پارٹ ہوتا ہے جہاں سے یہ روٹس آپ کو جو جڑے نظر آ رہی ہیں یہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں جس کو ہم ویسے بھی ریموف تو کرتے ہی ہیں آپ نے اس کو بلکل تھوڑا تھوڑا سا اوپر سے کٹ کر کے رکھ لینا ہے زیادہ کٹ نہیں کرنا بلکل ہلکا ہلکا سا جیسے آپ کو میں دکھا رہی ہوں بلکل اسی طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور آپ نے سارے پیازوں کو اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لینا ہے اس سے نہ تو نیچے سے اس کی روٹس نکلنا سٹارٹ ہوں گی نہ ہی آپ کا پیاز سڑے گا نہ ہی آپ کے پیاز میں جو ہے وہ گلاپن آئے گا بلکہ آپ کا پیاز بلکل فریش رہے گا آپ جتنی دیٹ چاہیں اس کو سٹور کر سکتی ہیں اور آرام سے یوز کریں آپ کا پیاز بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ بھی اس چیز کو کر کے دیکھیں اور یقین مانیں یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہے گا اس طرح سے ہمارے پیاز کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا اور جب بھی ہم نے بنانا ہوں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی ورنہ آدھے سے زیادہ پیاز تو ہمارے سڑے میں نکلتے ہیں یا گل جاتے ہیں اور اس کو نہ تو پکانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی کھانے کا دل کرتا ہے تو امید کرتی ہوں یہ والا جو ہیک ہے وہ بھی آپ کے بہت کام آئے گا آپ چلتے ہیں نیکسٹ ہیک کی طرف آپ کو پتا ہے ہری مرچیں جو ہیں وہ ہماری ریگولر یوز ہوتی ہیں ہنڈیا میں یا ہم نے کوئی نہ چیز بنانی ہوتی اور اکثر وقت ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہاتھوں میں ہری مرچوں کی وجہ سے بہت زیادہ جلن ہو جاتی ہے لائک ہاتھوں میں ان کے جلن ہونے لگ جاتی ہے مرچیں بہت زیادہ لڑ جاتی ہیں ان فیک میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے ایک بہت زبردست ٹیپ نکالی ہے کہ اگر ہمیں ہاتھوں میں اس طرح سے جلن ہوتی ہے اور ہم ہری مرچوں کو اس طرح سے کٹ نہیں کر سکتے اور اکثر وقت تو ہری مرچیں ویسے بھی کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی ہیں جلن ہونے لگ جاتی ہے تو ان کے لیے اچھا رہتا ہے کہ وہ اس کے بیچ جو ہے نکال لیں لیکن اس کے بیچ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے آپ نے کرنا صرف یہ ہے اتنا ایزی ہیک میں نے اس کے لیے نکالا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ہری مرچ کو پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رب کرنا ہے اور رب کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو اپر پارٹ ہے اس کو چھوری سے کٹ کر کے تو آپ نے اس کے بیچ نکال لیں ہے دیکھئے گا اب اس کے بیچ کتنے آرام سے نکلیں گے نہ تو آپ کے ہاتھوں میں جلن ہوگی نہ ہی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا بلکہ بہت ہی آرام سے اور بہت ہی ایزی لی جلد سے جلد آپ کے جو اس کے بیچ ہیں وہ سارے آپ اس طرح سے بہت ہی اچھے سے ریموف کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے آرام سے اس کے سارے بیچ نکل رہے ہیں اس طرح سے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ جلنے سے بھی بچ جائیں گے اور اس طرح سے بیچ نکالنے سے اس کی جو زیادہ جو کڑواپن ہوتا ہے جو مرچیں ہوتی ہیں اس میں بھی کمی آ جاتی ہے اور جب آپ اس کو پھر کک کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو سپائس ہے وہ نارمل رہتا ہے اور اکثر ہنگیاں ایسے ہوتی ہیں جس میں ہم نے بیچ کے بغیر ہری مرچ استعمال کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ منٹ ٹپ ہے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے اس ٹپ کی وجہ سے ہماری ہری مرچ بلکل صاف ہو گئی ہے اور اس میں ایک بھی بیچ نظر نہیں آ رہا امید کرتی ہوں یہ ہیک بھی آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اور یہ بھی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ہیک کی طرف آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہماری ایسی ہوتے ہیں انفیکٹ کچھ کپڑے بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں سیٹ کرنے کے لئے سیفٹی پن لگانی پڑتی ہے لیکن وہ اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ ان میں سے سیفٹی پن گزرتے ہی نہیں ہیں تو سیفٹی پن کو تیز کرنے کا ایک بہت ہی سمپل سی ٹپ ہے کہ آپ پر ایک چائے کی چھنی ہوتی ہے جس سے ہم اپنی چائے چھانتے ہیں اس پر آپ نے اس کو اس طرح سے اچھے طریقے سے رگڑ لینا ہے اس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو رب کر لینا ہے جب آپ یہ کریں گے تو اس سے جو ہے آپ کی جو سیفٹی پن ہے اس کی دھار بہت تیز ہو جائے گی اور وہ موٹی سی موٹی چیز کے اندر بھی آرام سے ڈل جائے گی اور آپ اپنی موٹی سی موٹی چیز کو بھی اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کی دھار بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے تو ہے نا مزیدار سی ٹیپ تو آپ بھی اس چیز کو ضرور ٹرائے کریں اب دیکھیں میں آپ کو اس میں ڈال کے دکھاؤں گی میں نے اس کی کہیں ساری تہیں لگائی ہیں لیکن اس میں سے جو میری سیف ٹیپ ان ہے وہ بہت ہی آرام سے گزر گئی ہے اس کے علاوہ آپ جو ہمسوئیاں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اکثر وقت ہماری اتنی سٹرونگ نہیں رہتی تو اس کو بھی اب اس طرح سے تیز کر سکتے ہیں اب بہت زیادہ زبردست ہیک میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کو پورا ضرور دیکھئے گا سردیاں ختم ہو رہی ہیں گرمیاں آنے والی ہیں اور ہم نے ہمیشہ اپنے بیگ میں ایک وارٹر بوٹل تو کیری کرنی ہی ہوتی ہے لیکن جب ہی بھی ہم اس کو بیگ میں رکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے گر جاتی ہے اور ہماری باقی ساری چیزوں کو بھی بہت زیادہ گھیلا کر دیتی ہے اور خراب کر دیتی ہے جس سے ہماری بہت زیادہ مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہم اس کے ایسا کیا کریں کہ ہماری جو وارٹر بوٹل ہے وہ ہمارے بیگ میں گرے نہ اور باقی ہمارے سامان کو بھی خراب نہ کریں تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت زبردستی ٹیپ آپ نے کرنا صرف یہ ہے جو ہماری ربر بینڈ ہوتے ہیں جو ہماری پونیاں ہوتی ہیں آپ نے ایک وہ لینی ہے اور اس میں اس طرح سے آپ نے ایک سیفٹی پین ایڈ کر لینی ہے ایڈ کرنے کے بعد اور اس طرح سے آپ جو ہے اس پونی کے اندر اب اپنی وارٹر بوٹل کو فکس کر لیں گے اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھے حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ہماری جو وارٹر بوٹل ہے ہم نے جہاں فکس کی ہے وہ وہیں فکس رہے گی اور ذرا بھی نہیں گرے گی اور اس سے ہماری باقی چیزیں بھی گیلی نہیں ہوں گی اور ہمارا پانی بھی لیکھ نہیں کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بیک کو کتنا زیادہ موف کر رہی ہوں لیکن سٹل جو ہماری وارٹر بوٹل ہے وہ بلکل بھی اپنی جگہ سے موف نہیں کر رہی نہ ہی وہ سلپ ہو رہی ہے نہ ہی وہ گر رہی ہے میں جتنا بھی اس پیک کو گھمال ہوں دیکھ لوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وارٹر بوٹل بلکل فکس ہے اور وہ اپنی جگہ پہ بلکل زیادہ اڑی ہوئی ہے اور وہ ہل نہیں رہی ہے اور نہ ہی گر رہی ہے تو امید کرتی ہوں یہ ٹپ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور یہ ٹپ بھی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی تو میرے چینل پہ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ان کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ آپ پیس